سکسیسفل عورت اور اس کی ڈیپریویشن اور اس کے چیلنجز آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے پر بات کریں گے اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر تاہر عرباب میں ایک ماہری نفسیات ہونے کے ساتھ رلیشنشپ تھیرپیسٹوں سیکس تھیرپیسٹوں ویورز ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری عورت بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے علم میں، سکل میں، اپنے پروفیشن میں وہ ایک ایسی عورت بن گئی ہے جو کہ انڈیپنڈنس کی طرف چلے گی ہے جس کو شاید آپ اپنے سروائیول کے لیے اس کو لگتا ہے کہ اس کو کسی آدمی کی اپنے ساتھ ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے فائننسیز کو خود منیج کر سکتی ہے اپنے گھر کو خود چلا سکتی ہے اپنی ساری چیزیں خود رن کر سکتی ہے اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ سٹرگل وہ اس نے فیس کی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اس سوسائیٹی نے اس کو بہت سارے چیلنجز دیئے ہیں عورہ تھا یا اس کا جو فیمنیسٹک ایک پاور تھی وہ ساری چیزیں جو کہیں نہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں بکوز شی ہز ٹرانسفارمڈ ہر سیلف اس نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی اس طرح سے ٹرانسفارم کر لیا ہے کہ اب وہ دکھنے میں اپنے روئیے میں دکھنے میں تو وہ عورت لگتی مگر اپنے روئیوں میں اپنی ڈیلنگز میں بالکل اس کی جو مسکلن پاور جو ہیں وہ ٹیک آور کر چکی ہوئی اور اس طرح کی عورت جس کو مسکلن اس کی جو ہے وہ بہیوئرز جو ہیں وہ زیادہ ہو جو ہیں عام طور پہ وہ چیلنجز جو یہاں پہ فیز کرتی ہے وہ افکورس بہت زیادہ ہیں جس میں خاص طور پہ عام لوگ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جو ہیں وہ گھبراتے ہیں بکوز شی اس ناو مسکلن ان ہر سیلف اور اس کے روئیوں میں وہ مردانہ وجاہت اور مردانگی تھوڑی سی جو ہے وہ نظر آتی ہے اس کا قصور نہیں ہے اس سوسائٹی نے اس کو شیپ اس طرح سے کر دیا کہ if she is not taking that control اگر وہ اپنا یہ بہیوئر نہیں دکھاتی تو of course ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس طرح ایک نرم مزاج کی عورت کو اس طرح سے لوگ جو exploit کرتے ہیں تو this has resulted into this کہ جی اب وہ ایک ایسی خاتون بن گی جو بہت سخت ہے but at the same time she is facing still facing challenges جس میں سب سے بڑا challenge جو ہے اس کا match کا جو ہے وہ ہونا یعنی اس کی شادی کا ہونا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بہت سکسیسفول ہیں career oriented ہیں independent ہیں مگر ان کی شادیاں پر ایک بہت بڑا challenge جو ہے وہ بن چکی ہیں کہ ہماری عورت تو گروہ کر چکی but at the same time ہمارا آدمی اتنا زیادہ گروہ نہیں کیا پھر education level کا similar ہونا یا اس کو سیکھ کرنا کہ میرا partner جو ہوگا وہ اسی education level کا جو ہے وہ partner تو ساید آپ کو education level same کا مل جاتا ہے but at the same time جب آپ کو family جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ملتی جس کے ساتھ آپ نے جا کے رہنا ہوتا ہے کیونکہ family تو اتنی زیادہ educator نہیں ہے تو then again آپ کے بہت سارے problems اور mismatches اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں what we have like as females جو ہماری جو females ہیں جنہوں نے بہت struggle کی ہے جنہوں نے بہت کچھ face کیا ہے they have lost their that tender tenderness جو تھی ان کے اندر وہ جو نرم و نازک ان کے behavior تھے وہ جو ایک تھوڑی سی چیزیں جو تھی انہوں نے وہ چیزیں کہیں نہ کہیں اب lack کرنا شروع ہو گئی ہیں and ہمارے یہاں پہ کیونکہ آدمیوں کا اس طرح سے females کو treat نہیں کرنا آتا تو جس کی وجہ سے conflicts اور لڑائیاں بہت زیادہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی اور at the same time عورتوں میں جو ہے وہ میں والا ایک concept جو ہے وہ be develop کرنا شروع ہوا اب پہلے جیسے ہم interdependence کے اوپر بات کرتے تھے اب ہم individual جو ہے وہ independence کے اوپر جو ہے وہ shift ہو چکے ہوئے اور چیزیں tolerance کے اوپر یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کے اوپر بہت ہی کم نظر آتی ہیں here comes کے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ کی female جو ہے وہ بہت جو ہے authoritative ہیں تھوڑا سا authoritarian kind of controlling ہیں تو پھر ان کے لئے آپ کوشش یہ کریں کہ ہر وہ عورت جو ہے وہ اندر سے عورت ہی ہوتی ہے اس کو اس معاشرے نے اس طرح کا بنا دیا مجبوری بن گئی ہے کہ اس نے اپنے اوپر ایک ایسا hole چڑھایا ہے جس میں اس کی عورت سے زیادہ اس کی مردانگی نظر آتی ہے لوگ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں لوگ اس سے رشتہ بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں لوگ اس سے اپنا جو ہے اپنا interest شو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے سے response کیا ملے گا اس point کے اوپر خاص طور پر آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی عورت آپ کو اتنی زیادہ masculine trades کے ساتھ آج کل نظر آتی ہے وہ اندر سے عورت ہی ہے مگر آپ کو اس کو handle کرنا جو ہے وہ آنا چاہیے وہ کہیں نہ کہیں چاہتی ہے کہ وہ اپنے اس real self میں جو ہے وہ واپس جائے اور پھر جو ہے وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے husband کے ساتھ اپنی family کے ساتھ اسی طرح سے جو ہے وہ enjoy کرے اس کو پیمپرنگ محول جو ہے وہ مل سکے اگر آپ کے اندر یہ courage ہے کہ آپ اس کو پیمپرنگ محول دے سکتے ہیں تو کوئی بھی ایسی female جو کہ آپ کو لگتا ہے she is hard net to crack تو آپ اس کو جو ہے آپ اس تک approach کر سکتے ہیں مگر by understanding this کہ آپ نے اس کو approach کیسے کرنا ہے آپ نے اس کی وہ feministik energy جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے trigger کرنی ہے not by this کہ ہم دیکھتے ہیں لوگ humiliate کرنا شروع ہو گئے ہوئے عورتوں کو وہ جو اب تو تم independent ہوگی ہو اب تو تم بہت زیادہ education تمہاری ہوگئی ہو اب تو تم خود پیسے کمانے لگ پڑی ہو this attitude کبھی بھی آپ کو helpful آپ لیے نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ آپ کو favor کرے گا اور نہ ہی آپ اس طرح سے achieve کر سکتے ہیں yes supporting her being with her اس کی جو ہے وہ چیزوں کو understand کرتے ہو اس کی struggle کو understand کرتے ہو اس کو accept کرتے ہو جب آپ کسی عورت کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پھر آپ اس کی feminine energy کو جو ہے وہ trigger کر پائیں گے یعنی وہ عورتوں والی جو ایک energy نسوانیت جو ہے اس کا trigger کر پائیں گے اور پھر آپ کا relationship جو سورت کے ساتھ بلکل بیسا ہو سکتا ہے جیسے آپ کبھی imagine کیے ہوئے ہو and at the same time وہ females جو کہ بہت زیادہ struggling face میں رہی ہیں اور اب ان کی جو ہے وہ تھوڑی feministic energy پیچھے چلے یہ let me tell you my dear females ہم عورتیں ہیں اور وجود زند سے جو ہے وہ خوبصورتی ہے دنیا میں گھروں میں رونک ہے سب کچھ ہے بے شک میں بلکل سمجھ سکتی ہوں کہ ہماری struggle کتنی زیادہ ہے مقام بنانے میں سارا کچھ کرنے میں وہ چیزیں جو کسی آدمی کو بہت آسانی سے ملی ہم نے بہت میند سے حاصل کی ہیں but at the same time don't forget کہ آپ وہ ہیں جس نے گھروں کو جوڑنا ہے آپ وہ ہیں جنہوں نے families بنانی ہیں آپ وہ ہیں جنہوں نے بچوں کو train کرنا ہے آپ وہ ہیں جنہوں نے husband کے لیے ایک soothing جو ہے وہ ایک environment create کرنا ہے آپ وہ ہیں جس نے ماں باپ کا کیا لکھنا ہے آپ وہ ہیں جس نے family کو جوڑ کے رکھنا ہے یہ آپ کا primary role کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا باہر آپ جتنی مرضی اپنے مسکلن aura میں بے شک آپ رہیں اس میں اپنے behavior میں رہیں مگر جب آپ گھر آئیں تو try to be a woman try to be a woman who is having the feministic energies try to be a woman who is not always there to control to manage try to be a woman جو کہ اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرتی ہے جہاں بچوں کے ساتھ connect کرتی ہے شہر کے ساتھ connect کرتی ہے ماں باپ کے ساتھ connect کرتی ہے اپنے challenges کو اپنے روئیوں سے زیادہ مت بڑھائیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لکھئے feministic energy کو کبھی مت جانے دیجئے because that's your beauty آپ سٹرگل آپ کی ہے مگر اگر آپ کا counter partner اسے threatened feel کرے گا درہ ہوا feel کرے گا تو آپ کے ساتھ جوڑ نہیں پائے گا اپنی feministic energy کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی روی کے بات کریں تب تک اللہ حافظ